موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالیم السلام جا حالچال ہیں ماشاءاللہ بلکٹ ٹھیک سہرہ الحمدللہ بڑی زبردست آئے پہنی ہوئی آپ نے جی سر کارہ لینے جان کے لائے کہ جا کے انسان نچنا بھیجن اور شکرے میں نہیں بیٹھا مشم بھی چینج ہوگیا بہت بارش ہوگیا آج تو بہت بارش ہوگیا اور وہاں سے بھائی نے جڑی جڑی مойдکو بھی بارش چکی تھی ااتھ ہے فول بارش ہو رہی تے چھاتے جا رہے میں کہا کتھر رکھے دے کپڑے سکڑے پہنچ جا رہے ملے میں پانی بڑا ہوا تو نکر پہن کے من کردئے دوانے میں لائے کے ہیں چلیے بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو خاص طور پر کراچی تشریف لائیمی ہیں ایکٹریس محترمہ نوشین شاہ اور ان کا ساتھ دینے کے لیوارے دوسرے مہمان پاکستان مسلمی نینگ نون کے رکنت پنجاب اسمبلی کے اندر جناب میاں نوید علی بیلکم ٹو دے شو جی نوشین شاہ صاحبہ تشریف لائی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آرٹسٹ ہیں شیر بھی میں بڑا ہی پیارا لائیا ہوں بائی جان کے لیے جیب اپنی کٹوا بیٹھا ہوں تارج میں راشن مکا بیٹھا ہوں دل ڈبتا ہی جا رہا ہے یہ دیکھ دیکھ کے گرمی میں پنکھا چلا بیٹھا جو چاہیے تھے وہ بلوا لیے ہیں پیسے جتنے تھے وہ کما لیے ہیں جو پہن کے میاں صاحب کو لینے جائیں گے وہ درزی سے کپڑے سلوا لیے ہیں جی نوشین کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آپ بہت زبردر سٹائلنگ کے ساتھ نمودار ہوئیں آپ بھی نہیں میں تو خیر ویسے ہی مگر آپ اصل میں یہ آپ پیسے ہر بر کیسے کر لیتی ہیں بلکل ایسے ہی جیسے آپ کرتے ہیں یہ آپ میرا دل رکھنے کے لیے بول رہی ہیں بلکل دل رکھنے کے لیے نہیں کرتے دل تو ان کا رکھا جاتا جن کے پاس دل ہو اس کا کیا مطلب ہے آپ کے پاس صرف بجلی کا بل ہے اور انہوں نے بجلی تے بل دی اتنی عادت پہ گی کہ ریسٹرینٹ نے کھانا کھا گیا ویٹر بیل لے گئے انہوں نے دی کس تاں کتھون گئی ہیں حشین آپ کا ڈراما تھا خود پرست اور آپ کا لاسٹ ڈراما تھا بے بسی اس سے یاد آئے نون لی کا کیا حال ہے الحمدللہ جی ٹھیک حال ہے شکر اللہ کا قرم ہے باقی جو اس طرف آپ بات لے کے آنا چاہ رہے ہیں میں تو کہیں نہیں لے کے آنا چاہ جو یہ شہر و شہری یہاں پہ ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملکی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں مہنگائی بہت عروج پر ہے لوگ بجلی کے جو بل ہیں وہ افورڈ نہیں کر پا رہے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت اوپر چلی گئی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی یا ناومیدی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ ملکی حالات بہتر ہوگا مگر ناومید بھائی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیا کر کے گئے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم نے تو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے یہ وہی معاہدے تھے جو خان صاحب نے ڈینائی کیے تھے آئی ایم ایف سے کر کے جو بعد میں آئی ایف نے کہا کہ جی آپ جھوٹے لوگ ہیں اب آپ پہلے امپلیمنٹ کریں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کو سوچیں گے تو یہ اس ہی کا جو خمیازہ ہے وہ آج ملک بگت رہے ہیں دیکھیں جی یہ وقت کے ساتھ ساتھ سٹیبلیٹی آئے گی لیکن انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے مگر حسین نویدہ ایک بات بتائیں ایم شور یو ار پبلک پرسن آپ ڈیل کرتے ہیں ہمارے زیادہ ایوری ڈی بیسز پہ عوام کے ساتھ آپ کو یہ کہیں پہ آئیڈیا ہے کہ لوگ انڈیریکٹلی آر بلیمنگ یو نو میٹر کہ اس وقت آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے اب کےٹے کا گورنمنٹ چل رہی ہے لیکن پٹرول بڑھ رہا ہے تو گلہ آپ سے ہے اس وقت بجلی بڑھ رہی ہے گلہ آپ سے ہے ایسی ہے ایسی ہے بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کیونکہ ہم گراس روٹ لیول پر بیٹھے ہیں پبلک کے ڈیریکٹ ہمارے ساتھ ملاقاتیں بھی ہیں سارے معاملات ہیں ہمیں لوگ بتاتے بھی ہیں لیکن بات پھر وہی آجاتی ہے کہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے پراپر وہ ایک میسیج جو کنوی جو پبلک کو کرنا ہوتے وہ پراپر نہیں ہو رہا لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب اب الیکشنز ہوں گے اور جو بھی پاپولر ہوگا یا جس کو عوام سپورٹ کرے گی جو کارکردگی جس نے دکھائی ہوگی وہ سامنے آ جائے گا اور جو تا دکارکردگی تو اسی ووٹ منگن جاؤتے وہ اس کا ایک مائنسیٹ آلری ہوتا ہے اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں اس کے سپورٹر بھی ہوتے ہیں اس نے تنقید بھی برداشت کرنی ہوتی ہے اس نے اپنا جو ڈیلیور کیا ہوتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آتا ہے میاں صاحب ہے نا ووٹ لینڈ گئی نیتے ہیں دروازہ نو کیتا تھے بندہ گسے گئن دا ہاں جی کدر تک برا آکے گئن دا وہ چینی تا کاپ لینڈ آیا ہے ویسے آپ بڑی ووکل ہیں سوشل میڈیا پہ about a lot of issues do you have any take on the current state of politics as well I can just pray you can just pray like everyone else ہم پرے ہی کر سکتے ہیں صرف اس وقت مگر impact تو ہو رہی ہے ڈیلی لائف I'm sure showbiz کی دنیا میں بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کہ جب آپ اس کی سنیں گے نہیں تو آپ کا گھیرا تنگ کر دے گا تو کہیں نہ کہیں تو ہم بھی ہیں غلط ٹھیک ہے آپ کی politics اپنی جگہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے اللہ کہتا ہے میری نافرمانی کرو گے تو میں کڑے سے کڑے وقت پلا کے کھڑا کر دوں گا تو ابھی ہمارا کیا رہ گیا ہے مطلب اگر آپ یہ سوچیں you are a father you are a husband you are a son I am a daughter میں ایک خالہ بھی ہوں ایک پھپی بھی ہوں ایک بیٹی بھی ہوں ایک بہن بھی ہوں ایک انسان ایک آٹے کی بوری کے لیے مر جائے مطلب اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں باہر کی کنٹریز میں ایک کتے کی اور ایک بلی کی بھی بہت ورت ہے ایکچلی ہونی چاہئے کتے بلی کی باہر کیا یہاں کیا وہ بھی تو ان کے اندر بھی تو ایک جان ہے نا جیسے human rights ہیں ویسے animal rights باہر کی کنٹریز میں تو جانوروں کے rights زیادہ ہیں ہمارے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہا اب اس کو ہم گورنمنٹ کو بلیم کریں اپنے آپ کو کریں حالات کو کریں کس کو کریں I don't know but ایک چیز ہے میں اللہ تعالی سے ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اگر ہم نے کوئی غلطی کر دیا تو ہمیں ہی ہدایت دے دے اور اگر یہ صحاب politics میں ہیں اور یہ آپ سرنون لیگ سے ہیں جی ہے اللہ تعالی ان کو بھی حمد دے ہدایت دے توفیق دے کہ جو ان کے پارٹ پر چیزیں ہیں جو یہ ستھیک کر سکتے ہیں یہ کریں because life is too short زندگی بہت چھوٹی ہے یہ گزر جانی ہے یہ تو ہم تو ایک ٹیسٹ ہے ایک پیپر ہے جو دے رہے ہیں اوبرالل it's unfair بڑی مگر تین دن کے لیے آپ کو وزیراعظم بنا دیا جائے تو سب سے پہلا آپ کیا کام کریں on a very serious note مطلب بہت بچکانہ بچکانہ سوال ہے اس لیے میں سارے پیسے نکال کے غریبوں کو دے دوں گی سارے پیسے نکال کے غریبوں کو فلانے سیکشن کو ٹھیک کرنا ہے میں تو جو غربت سامنے دیکھ رہی ہوں میں تو بولوں گی بھائی کتنا پیسے سب نکالو سب کو بانٹو بھائی ہے ہمارے پیسے کس نکال کے سب کو دے دیں بالکل ہے نکالنے والا ہونا چاہیے نکالنے والا ہونا چاہیے خانساب چھڑکے کیسی انہیں نکالنے نہیں پھر جیار وہ کور بات کر رہے ہیں بھائی بالکل پیسے ہیں ٹھیک ہے نکالنے والا ہونا چاہیے نیک نیت ہونا چاہیے اس کو یہ ہونا چاہیے کہ میں اس ملک کو تدھارنا یہ ملک ضرور تدھرے گا کسی کی ٹینکی سے ڈالرز نکال رہے ہیں وہ نکلتا رہے ہیں میڈیا پہ آ رہے ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں یہ تو بتائیں یہ صرف ایک ٹپ آف دائی سپرگ ہے وہ جو ہم نے فٹیجز دیکھی ہیں جو کہ کچھ گھروں سے پیسے نکلے ہیں اور پلازا میں سے نکل آئے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں واقعی کھولی بات نہیں کرنا چاہتا کئیوں کے نوکری چلی جائے گی اچھا کئیوں کے چلی جائے گی یہاں پہ جو آج مافیا بن کے بیٹھے میں ہیں یہ جو بڑے بڑے کروکوڈائلز ہیں جب تک ان کو ہاتھ نہ ڈالا گیا تب تک کچھ نہیں ہونا سر او نہ کوئی انہیں پیسے نہیں اگر او پھڑے جانا نا اسی دوسرے ملکہ نو کرزہ دے سکتے کس تارہ ٹھارہ سو روپے تو تانو ہی مل سکتے یہ بڑا ابحام ہوتا ہے لوگوں کو باہر کی دنیا کے اندر کرزے دینے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں یہ بلکل وہی والی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آرہے ہیں کہ وہ باہر کے ملکوں سے اپنے پیسے یہاں لے آئیں تو سارے کرزے اتر جائیں گے پاکستان کے وہ نہیں اتریں گے سر ہمارے ملک نے کرزہ دیا یورپ میں کس کو ایکنان دیتا سی اتاہید ہے منڈا سی کون سی ہم اتاہید منڈے جو گئی ہاں سی سر میہ دین آل ٹیپے چکے سی نا آپ اس کو چھوڑیں یہ تو ہم کہاں جان پائیں گے کہ پیسے کہاں گئے اور کس کے پاس گئے امید کر سکتے ہیں کہ وہ سرکاری خزانے میں کہ وہاں پہ گئے میں ہو آپ مجھے بتائیں ان کا بلیک رنگ کیسا لگ رہے ہیں میرا اپنا فیوریٹ کلر بھی اچھا لگ رہا ہے ہوئے تو آپ نے یار یہ آپ کو پتا تھا کہ بلیک ان کا فیوریٹ ہے یہ نہیں پتا تھا یہ آپ نے خود کیوں نہیں پہنا آج کالا میں نے ویسے گھر بلیک ہی بولا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید گھر والوں کو پاس چل گیا ہو کہ نوشین آج کالا پہن کر آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا ان کی تو میں کلر کو آڈینیشن خراب کروں نا نہیں اصلا تو خیر نہیں یہ آپ کا دل سے نہیں مجھے بھی ادھر آ کے پتا لگا کہ میرے ساتھ کون ہے مجھے خود نہیں بھتتا نہیں مگر آپ کو نہیں پتا شاید ہو سکتا ہے کہ پتا چل گیا ان کو مگر ان نے چلے ایدھر وے کہ تو دیا کہ بلاک فیوریٹ کلر ہے اور آپ نے ان کا فیوریٹ کلر پہنا ہوا ہے مگر یہ بہت اکیلا میرے کا نہیں یہ کئیوں کا فیوریٹ ہوتا ہے میں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہے اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کا فیوریٹ کلر پہنا ہے نہیں اپنا فیوریٹ کلر پہنا ہے that's what matters to me نہیں وہ تو آپ سے کون پوچھ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے سچ بتاؤں ہاں ہاں یہ پانس پر مزارا اور یہ لنڈے سی لی تھی بڑے زبردست ہیں بگر جاتے میں دکان مجھے بھی دکھا کے جانی ہے ہاں ہاں مزار دی اگر یہ اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا آپ نے اور یا فیشن کیا اس سے سندے بازار یہاں اپنے بزاری یہاں میں اپنے بڑے لنڈن یا دو بائی سے یہ لی تھی اور یہ بھی میں نے سندے بازار سے لی تھی بارہ سبردست قوموں کیا ہوئے اس وقت آپ نے یہ ہے لیکن اس میں بھوٹ بھولنے کی کیا ذرت ہے تو اسی سانو بھی لے گا جاؤ سوارنو چھیک میں نہیں دی شاپنگ کروا ہو پھر ہو مجھے بھائیسے مجھے بھائیسے آپ کی کبھی کوئی جسے کہتے ہیں وہ کوئی انفیشنیبل پکچر نہیں دیکھی آپ مجھے گھر میں دیکھیں سب مگر ویسے جب بھی آپ آئی ہیں کیمرے کے سامنے تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا افرٹ لگتا ہے اس کے اندر بہت اس طرح تیار ہونے میں روزانہ یا now it comes naturally to you I don't know I think کپڑے جوتے ایک انسان کی پرسنیلیٹی کا حصہ ہوتا ہے آپ جو پہنتے ہیں آپ جو اڑتے ہیں وہ بہت کچھ آپ کی پرسنیلیٹی کے بارے میں کہتا ہے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے تو آپ یعنی کپڑوں سے اندازہ لگا لیتا ہی پرسنیلیٹی کے بارے میں کافی اتک کافی اتک کپڑوں سے کیا اندازہ لگا پا رہی ہیں کیوں میں نوں کوٹ پوانی جائے تسی ہے یار پلا اگر میں کسی کو ڈر دا صرف اینہ کو ڈر دا کیوں یار پتانے دا دون کو یار آپ بتائیے نوشین کیا آپ کو ڈر دا کپڑوں سے جو تل کردہ تسی کیا دے میں چوپا نیت ان کلین نیت ان کلین یایس دیکھے نا میں نے کہا خوبصور لڑکی ہوتی سچی نوشین نوشین in your opinion what is the biggest mistake a person can make while dressing I think ہر انسان کا اپنا comfort zone ہوتا ہے اپنی اپنی body type ہوتی ہے جو باقی سب کر رہے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے wear what you like wearing جس میں آپ comfortable it can be anything edgy ہو نہ ہو کھلے کپڑے ہوں fitted ہوں میلے پیلے کالے whatever جس میں آپ comfortable آپ وہ کریں یہ نہیں کہ یہ fashion ہے یہ trend ہے تو مجھے بھی کرنا دوسرا آپ ایک style icon ہے آپ کی dressing sense بہت اچھی آپ جو بھی پہنتی ہیں وہ fashion trend بن جاتا ہے آپ اپنی looks کو لے کے تھوڑا experimental لے یا safe play کرتی ہیں اتنا serious نہیں سوچتی نہیں سوچتی I like جو بھی اچھا لگتا ہے پہل لیٹیو نبی بھائی سے خوبصورتی کہ میں نے پوچھنا ہے کہ توسی بھی پیارے جائے توسی کڑا سابن لاندھے جائے رائے 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 نوشین یہ بتائیں مجھے تکریر کر رہے ہیں مجھے تکریر کر رہے ہیں میں ڈکیٹی نہیں ہون دیاں گا ایک تو بات سارے safe نے تکار جا کے پتہ لگے تاڑی جیب کٹی گئی ہوگا نہیں ایسا کبھی نہیں نہیں کدھی اندھا نا جیب کٹی گئی جلسے جگہے نہیں وہ ویسے آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں میں پھر وہی بات کروں گا آج کل ایک نیا ٹرنڈ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ ہدایدہ سب کو کہ جو بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے وہ جنازے پہ لوگ نیباز آتے لوگ وہاں پہ بھی جیبے کٹتے ہیں بالکل اور یہ بھی ایک اور چیز جو کہ مجھے بہت عجیب لگتی ہے آپ نے ذکر کیا جنازوں کا جیسے کہ لوگ وہاں پہ ویڈیوز اور تصویریں ہیں مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں کہیں جنگوں پہ مجھے لگتا ہے آپ کو خود یہ بیڑا اٹھانا پڑتا ہے اور آپ کو منع کرنا پڑتا ہے چاہے آپ جتنے برزی برے لگیں میں اس معاملے میں بہت بدنام ہوں میری کئی بار ایسے موقعوں پہ یہ لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں کس سراؤنڈنگ میں کیا جب آپ جائز بات کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے آپ بدتمیز ہیں آپ بدلہاز ہیں حالانکہ آپ کوئی بدتمیزی یا بدلہازی والی بات نہیں کر رہے ہوتے آپ جائز بات کر رہے ہوتے ہیں یہ انفورچنٹلی اس کنٹری کی ایک پرابلم ہے عورت ہو یا مرد اگر آپ کسی اپنے یا دوسرے کے حق کے لیے لڑنے کھڑے ہو جاؤ تو سب آپ کے ایک خلاف ہو جاتے ہیں میں نہیں نہیں کیونکہ کہ نہیں اس پرسنڈی بات تمیز میں بھی آپ شاید نوم کو توڑ رہے ہوتے ہیں یا ایک ایک اسپیکٹیشنز کا نوم جو ہوتا ہے اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ تو افکرس آپ اپنی سیڈ سے نہیں کر رہے مگر میں آپ کو امیزر سیڈ کا بتا رہا ہوں جی جی آپ یہ دس is your crew آپ کے ایک سیٹ ہے نا ایک فیملی ہے یہاں پہ کسی ایک انسان کے ساتھ اگر آپ کو کچھ انفیر ہوتے میں نظر آئے گا تو آپ نہیں بولیں گے اس پہ کیا میرا فرض بنتا ہے آپ کو بولوں کہ he's snooty he's rude اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ she's not an easy person to deal with لٹرلی میں اس کو اون کرتی ہوں کہ اگر دوسروں کے لیے لڑنا اور اپنی ذات کے لیے اپنے حق کے لیے لڑنا اگر بدتمیزی کے زمرے میں آپ کی نظر میں آتا ہے تو I'm very happy مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا I will be fighting میں ساری زندگی لڑتی رہوں گی ویسے آپ لڑاکوں ہیں گھر میں بھی نہیں اور do you have other siblings الحمدللہ I have four brothers and we are two sisters اور ان کا بھی یہی آتا ہے کہ نہیں آپ کے بہت لڑ رہی ہیں کہ نہیں I don't fight You don't I don't fight but کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بہت زیادہ اصار جائے then I just lost پھروڈ بھائی اور آپ نبید بھائی یہ صرف الیکشن ہی لڑا دیا میں پہلے سکول کالی لائف میں کافی short tempered تھا لیکن جب سے politics میں آئے ہیں اور خاص طور پر جب ذمہ داری زیادہ ہوئی ہے تو obviously آپ کو کئی چیزوں کو ignore کرنا پڑتا ہے politician آدمی تو بچارہ ویسے ہی تریڈ دو لاکھ بندے سے اپنے ووٹر سے ڈیل کر رہو ہوتا ہے تو ہم دیلی بیٹھ کے سو دو سو بندوں کو تین سو کو ڈیل کرتے ہیں وہ الیدہ ہی ورائیٹی ہوتی ہے ہم ان کے حساب سے چلنا پڑتا ہے بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے بزرگ ساتھ بزرگ بننا پڑتا ہے جنگ سرس کے ساتھ ینگ بننا پڑتا ہے تو یہ ایک سکلز ہوتی ہیں جو پولٹیشن کو آ ہی جاتی ہیں اس کو مینج کرنے کے لیے اور اس میں پھر پولٹیکل بند ہے وہ غصہ تو وہ چا کے بھی نہیں کر سکتا وہ رات کو دیوالوں میں سیر مارے گا جا کے اکیلا پبلی کو کبھی کچھ نہیں کہے گا سر بیسے اندھر کے ساتھ ہم بتے کہ جیڑے ووٹر توسری سال لے کی کی تا فلان تو بڑے یہ ہو جائے گا ہم کر دیں گے تو دل چھو رہے ہوں دے کدھی بھی نہیں ہونا تیرا کے کدھی بھی نہیں ہونا سلام علیکم ایمان چنگی مسئبت ہے صرف تنخواہ ٹھائم تو دن دا ایمان اور کوئی گل چنگی آئی نہیں بات سنو میں تمہیں ہزار دفعہ کہے اس کو لانے سے پہنے نہ تھوڑا چھنڈا کر کے لائے کرو یہاں شو چل رہا چیکھتے ہو آکے تم لوگ سر جی میں اسے نہیں لانا چاہتا لیکن مجھے وہاں سے دھکا دیتا ہے میں یہاں تک پہنچا رات کو لیمو گین کے اوپر ایمان چنگی بھلے جا رہے تھے ایک جگہ پہ رکھیں کچھ دیر کے لیے کوئی ان کی لیموزین کے شیشے اتار کے لے گیا اور اس کے بعد بزار میں نہ لینے کے لیے گئے ہیں وہیں پہ ان کے شیشے پک رہے تھے انہوں نے وہاں پہ جگڑا کر لیا پولیس آگئی وہ تو شکر ہے اس کے ہاتھ کی ہتھکڑی نہیں تھی پھر انہوں نے بڑی محبت عزت اور اعترام کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا وہاں بھی پوچھ رہا تھا بھائی جن وہاں جا کے مینیوں کیا ہے اس بات پہ انہوں کو غصہ ہے لیکن لیموزین چننی جگہ نہیں دی انہوں کاٹ کے پون دے جن بھائی زندگی میں کبھی لیموزین دیکھی ہے دیکھئے تم نے وہی تو ہے گاڑی جہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں انا مائد خبص کہندہ چوری صاحب میں نے سمجھ نہیں ہون دی کہ پاکستان دے بھی تسی رہن دے کس طرح ہون کہندہ جی نیاں ٹنچن ہیں نیاں پریشانیاں نے میں حیران ہاں کہ تسی آپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں کہندہ اتھے تھی زینی سکون ہی نہیں ہے مرآتن جانبتی سیارہ اتراتو سیارہ فی جوال یر رجلن یسرکو و یحرم بھائی تھی کہندہ گڑی تسی چھاڑ کے ذرہ جا بیدر درہ کوئی شیشے لا کے لے جاندہ ہے کوئی ٹیر لا کے لے جاندہ ہے اور تھی اور بچوں شیشہ تھوڑکی موبائل چکے لائے جاندہ تاوالالجوم ہناکا فکرن سرکتی ایسی کہندہ دفتر بیٹا آر ویلے میں ہی سوچتے رہنا کہ ہونے گڈی چوری ہوئی ہونے کوئی ٹیر چوری کر رہا ہونے کوئی شیشہ لا کے لائے جگہ الان اخبر ماز افعال کہندہ یر بڑا مشکل ہے تھے زندگی گزارنا ایوہ دعوت ابنائی عمومتی ہنالی الاستثمار افلال المشروعی کہندہ میری دعوت کوئی نہیں کرتا تھا میں تھے پکھائی رہنا کہہ رہا ہے میں نے اپنے کزنوں کو دعوت دیا کہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اچھا 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 اخبرونی اذا احضرنا سی سیارہ لمبرگینی فراری کہندہ ابن میرے دوست کہندہ نے کہ جی ایسی پاکستان دویجی لمبرگینی فراری بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز تے پائی نہیں پا دے جے وہ کہندہ نے اسی لے آئیے سانوے میں تے چلان دنگے کچھ اوری شوری تو نہیں ہوئی نہیں نہیں چلائیں گے بڑے آرام سے چلا سکتے ہیں وہ لوگ اب قانون بن گیا یہاں پہ بھی سختی ہے چلان بڑے ہوتے ہیں لیکن انا لا احبو ان اقول لہم ذالک اچھا جی کہا بھی سمجھ آئے گی تک امانگا انا قلم انا لا احبو قلم ذائق ادافر موجود پاکستان کہندہ جی میں انہوں نے پھر تسلیح دیتی ہے بھی ایک باری تسلیح پاکستان آؤ آؤ کے دیکھیں دون دو تھے بہ کے لوگان دی گال نہیں ماننے دی ان دی جو ہوئے گا پھر تڑی آنکھان دی سامنے ہی ہوئے گا مارا میرا جو ہے نا جی آپ سے مشورہ ہے کہ آپ ان کو بلائیں تاکہ یہاں کاروبار کریں روزگار کھلے معیشت بیتر ہو you know معیشت ایکنومکس ایکنومکس بس واحد آئی ایک سوال ہے گا ہیاری ایک ساکتہ ہی ایک سناسی ملکو میکنہ دکھانی چڑھا آئی ایک سیاستانی میں لوگان دی خدمت شروع کر دی لوگان دے میں میں چاہ رہا ہے میں چکاہ رہے ہیں لا 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 نیو نہیں 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 کوئی اورگل کہ میں آئی ایک رہا کہ تسی منو کہنے میں کوئی کر از سیاستان آئی ایک دنگے آہ اللہ ہم سمجھاگئی ہے مجھے اس کی ترانسلیشن کرنے کی بھی اچہا لیسن میں نے اسلام طوال شروع کہ میرے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں کہ ان کی اس کے ساتب حتی ہے میں نے اسے کو ستہ دیکھتے ہیں ، سجھ پہچھتے ہیں لگا کہ میں سے کمیرے سے ہوتا ہے آپ کو آتیاروں سے دیکھنے ہم جانتے ہیں آپ کی طرح ہے؟ باجل برگرام ہاں ہاں بیو کبی خبیبی نورلائم اپنے لوگ سونگا ہے السلام علیکم ستار بگ ستار باکستان نجمال کبیر تلفیون سوشل میڈیا ایو 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 انا حارف حارف ایو ایو مرہ کوئس مرہ کوئس میں بھی انہوں نے سوشل میڈیا تے دیکھیا ہے ایو ایو ماشاءاللہ جدہوں کو ستار نظر آبے ایو ایو انہوں نے گفت کری انہوں نے گفت ایو ایو ما فی مشکیف ہے سَّحْبتل خیزا حضا حر اور گ JW اگر تنو سوشل کرنے آپ سان accusations میں تو گفت کرنے neatنے کیونکہ میں بھی طورا اور فین ایو کہ تھنکیو ساڑے کو جدے پہلے پہنے ایو ا besten ایو اے بازارو کیركون کے لیو لیکن وہ صحیح نہیں نکلے aşاہ حضا سیا十دان عبین پاکستان وایiov اسلام علیکم وceksin وایو ہو ایو میو اس saferی حبیب کیا وہاں؟ ایراتوانا پھر لندن تو یار نہ کریں یار بڑے مزیاں ہوں دے نہیں میں نے ویسے بھی سفر کرن دا شوق بڑا ہے آپ ایک سے لندن چلے جاتے ہیں اس سر چھانے دویج بیٹھا چنگا بھلا تفتیش کر رہے ایسا اس تبا ٹلی 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 اچھا جی میں کہ یہ کون ہو سکتا میں ہی کرکے چکیا میں کون کہن دنے ریاض میں کہہ ملک ریاض صاحب تفون کردے ہی نہیں میں کہہ وہاب ریاض کہن دنے نہیں راجہ ریاض اچھا راجہ ریاض یہ دوست ہے کہنے نا وہ بھی آپ کے دوست ہے جیاز میرے بیسٹ فرینڈ ہے کہنے میں کہہ سر آڈر لاؤ کہن دنے میاں برادرانوں ملنے اوہ میں کہہ سر کہنا کیے کہن دنے اندر درائنگ روم میں جب اے دسانگا بہن کے سر پر تونوں فیصل ہے بات تو پہلے اسلام آباد ہونا پہنا ہے کیونکہ میں اسلام آباد ہے کہاں اوہ تو پھر اگے لندن جاوانگے ٹھیک ہے بس ہمیشہ کی طرح یار امنٹ لیٹ آئے یار رنوے دے ہوتے جہاز چھو روپے ہیں نہ کریں اوہ تو پھر نرگولی اتھلیٹ بھی رہے ہیں نا کس طرح؟ بجیاں پھر موت ہوں اچھا سپیڈ لائیے میں جا کے دروازے دے ہینڈل نوں میں ہاتھ پا لیا جہاز کے؟ ہاں جی آئیں کر کے ہلکہ جو میں کھولے ہیں اس وقت میں راجہ ریاض صاحب نوں ہاتھ پایا ہے آہاں آئیں کر کے میں کھچے ہیں ہوا دا پریشر تھی آئیں کر کے گھما کے میں بزنس کلاس ہے جو مارے ہیں آہاں کلاپ ہوئیے آہاں کلاپ اور میں سمجھا راجہ ریاض صاحب تی وجہ تو کلاپ ہوئیے آہاں بزنس کلاس دی سیٹ ٹوٹ گئی سی آہاں شکر ہے کہ کوئی منڈی بہاو دین دا بندہ سی ساڑھے گلو پاؤنڈ نہیں سننا آہاں 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 تو جا رہے ہیں تو میں کہا ہونتے دست دیو کی کہنا جی کہنے میں نے پارٹی جوائن کرنی ہے میں کہا سر آپ نے تو کہا تھا کہ مطلب نکلنے کے بعد پچانتے بھی نہیں ہاں تے ہون نا کہنے نہیں بھی چون ایک دو من پچانتے ہیں اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی تے میں کہا سر ایسے بڑے خوشکسمت آگئی ہو ہاں پاکستان پیپلز پارٹی تے ویچ سا ہو ہاں تے سینئر منیسٹر تے ہو جی پی ٹی آئی دے ویچ سا ہو ہاں تے میں کہ جی آپ پوسیشن لیڈر تے ہو ہاں تے ہون میں کہ جیسے لئے نون لیگ دے ویچ آ جاؤ گے ہاں پھر کی بناؤ گے ہاں کہنے آانتے دے اچھا میں کہا بکو میری گال سونو مان جانگے ہاں کہنے یار دعا کار مان جان ورنہ ٹکٹ پھلی ہوئی پہ جائے گا وہ میں کہا سر کوئی ایسی گال نہیں ہے ٹھیک ہے میں ہوتے توڑی گال کرانگا میں کہنے تو بولنا بھی نہیں ٹھیک ہے خاموش قوائٹ بلکل نہیں بولنا اوکے میں کہا سر جی میں بولنا ہی نہیں تو پھر مینو کیوں نال لے آئے ہو ہاں کہنے تو صرف پچھے بے کے اے دیکھنے کہ جدو میں وڈے میاں صاحب نے گال کرا ہاں انہ دا ہاسا تا نہیں نکل رہیا لیکن سر وڈے میاں صاحب تے میں قربان جاما بڑا ہی وڈا دے لیا انہ دا اچھا سر اہنج کار پکہ انہوں نے وی monumental سر اڈے بڑے مہمان بلائے نہیں اچھا میں کہنا یودھا ساری فہنłeگی یارا لکھا فالوور لکھا لائک میں گرین سوٹ جچتا ہے میں گرین سوٹ ساری بہنے کی میرے سمیت ایشیا کپ دوے جڑی ڈائی ماری انہ نے لے دے گئے سر تاریخ رکم کون سا ایشیا کپ ایشیا کپ دوے ڈائی نہیں ماری انہ نے نسیم شاہ صاحب نے نسیم شاہ صاحب نے غور سے دیکھو معاف کرنا میں نے وہی لگ رہنے اے تے اپنا نشین شاہ صاحب یار بڑے میں ڈرامے بیکھے نے یار ایمانہ شکرین تے دے پیارے لگ دے نے کپ آل میں انہوں دا بھی ڈراما دیکھے تے میں انہوں دا بھی ڈراما دیکھے ان کا کون سا ڈراما نویس معاف کرنا نویس صاحب نے پاک پتن تو ہے کہ مسلم لیگ نوندی جڑی انہ نے خدمت کیتی ہے شاہد گوئے بھی نہ کر سکن سر بڑے اٹافل ایکشن آرہے نے اچھا ہاں لیکن جنہیں مرد اٹافل ہوں ہاں جتنگے بھلا کون کون میں تو ان پوچھ رہے تو سمین پوچھ رہے اچھا اچھا ہمیشہ ہو ہی جتنگے جنہیں ووٹ پہنگے اچھا ہمیشہ ہو ہی جتنے لیکن تے ہوں ڈلیئر کمانڈو ایس پی صاحب نے کیا کہ نرگولی فرض کر پلس مقابلہ ہو رہا ہاں میں نے کیا پتا انہوں نے میئے گا کہ کیوں چھوٹی لئے گا کیوں کیونکہ میں ڈرون دے ذریعہ سرچ کرنا ہوں سارا کیونکہ وہ دے واسے ڈرون دے بھی لوڈ نہیں نا انہوں نے مہنو ہی گولیل چپا کے چھڑی رہا ہوں سار سارے ایک فوٹو میں لینے ہیں وہ میری اللہتاں کتے نہیں نہیں ساری اللہتاں دے تھے نہیں فون کتے آگا آہ مریا ماشاءاللہ بڑی خوشکی سمت دیئے آج میں نے اڈرون دے فوٹو انسٹراغرام لائیں گا کیونکہ آپ کو یہ سیل فی وی دیئے ہیں نو کیوں جی انہوں نے کیا ہے نو سارے انہوں نے نو اندھے بھی ہاں ہی یہ کیا انتو لاستن میں نے منع کیا کہ نو کیوں نہیں آپ کو یادتا نرگولی صاحب کیا تصویر تو نہیں ہوسکتی نا کبھی بھی نہیں ہوسکتی نو نیو میں آپ کی پینسل سے تصویر بنا دیتا ہوں جو وہ آپ کا ذاتی بسل ہے میں نقشیت نے مرے اسے ہوسکتی نہیں نہیں آجا ہوسکتی میں بھائی جنال تصویر بنا کے پھر توڑے نہ بناؤں میں روز تصویر بناؤں نہیں ہوسکتی کیونکہ صبح فریش میں ناشتہ کر کے پھر وہ ڈیلیٹ کرنے ویلکم بیک ٹو کپ شپ جی عوام کا سوال اسلام علیکم سر میرا نام دینب ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے اگر آپ کی حکومت دوبارہ آتی ہے آپ ایسا کیا کریں گے جو آپ کی گورنمین نے پہلے نہ کیا ہو جہاں پہ دودھار تھارہ میں سٹاپ کیا تھا وہاں سے کنٹینیو کریں گے سمپل این پریسائز کون پوچھے گا جی اسلام علیکم سر میرا نام انزیشہ ہے پاکستان میں بجلی کا مسلہ کب حال ہوگا آپ کے پاس اس کی کوئی ڈیٹ ہے اے نہیں ہونی تو اسی سولر لوا لو جی نویت صاحب کچھ بتا سکتے ہیں اپنے اگلے ایک منٹ کا نہیں بتا سکتا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں لیکن اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ جلد ختم ہوگی تو اسی کڑا یو پی ایسے گھے جو انہوں نے بجلی پہ پچھے آدھے نہیں انہوں نے کہا اگزیکٹ تاریخ داست دیو ہو نہیں ہو نہیں اسلام علیکم میرا نام ایمان ہے میرا قسطن مسنوشین سے کہ ہم اکثر سنتے کہ اداکاروں کے بہت نکھرے ہوتے کہ وہ وقت پر نہیں پہنچتے تو ایسے کونسا اداکار ہے جو اداکاری تو بہت اچھی کرتے لیکن وقت پر نہیں پہنچتا آپ لیس اس کا نام بتا دے آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں سوال کا جواب دوں گی آپ اس کا جواب نہیں دیں گی البتہ آپ کو پتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں جواب نہیں کوئی نہیں تمام لوگ ٹائم پر آتے ہیں اور اگر اگر ایمی ٹائم پر آتے ہیں تو میں آپ کو جواب دینے والی نہیں ہوں اسلام علیکم میرا نام محمد نواز شریف ہے ایک منٹ زیادہ مزے کی بات ہے کہ نبید بھائی خود حیرت میں چلے گئے ہیں کہ یہ والے تو نہیں گئے تھے اور آپ کے ساتھ جی جو ہیں ساتھ بیٹھے ہیں جو محمد شباز شریف ہیں اور والد صاحب کا نام محمد شریف ہے اور ایک چھوڑا بھائی اس کا نام عباس شریف ہے ماشاءاللہ اتنی زبردست آپ کی فیملی نون لیگ کی سپورٹر ہی آئے کہ امیجن ہوگی جی بالکل سر کدر سے تعلق ہے آپ کا کسور سے سر میرے کسور سے تعلق ہے نبید بھائی یہ تو پوری نون لیگ ہی کسور میں موجود ہے این انا کہنا کہ اکی کتو برنیا نے آنا دی این انا این انا پرومیس کرنا ہوا کہ میاں صاحب جو آئے میں ملاقات ضرور رہا ہوں ویسے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے نون لیگ کی لیڈرشپ میاں شباز شریف صاحب سے بھی ہوئی ہے میری اچھا آپ کی ہوئی ہے جی سر آپ نے ان کو بتایا اپنا نام ملتے ہیں جی سر بڑا ایک تعجب ہوا جب میں نے کہا سر میرا نام محمد نواز شریف ہے وہ کہتا ہے اس سے پوچھیں کیا یہ کہہ رہا ہے میں نے کہا سر میرا نام ہے میں نے آئی ڈی کارٹ دکھایا تو پھر وہ کہتے شباز بیٹا آپ کا نام ہے شباز شریف جی سر میرا نام شباز شریف ہے اور آپ لوگ کی شادی ہو چکی ہوئی ہے نہیں میری شادی ہوگی ہے بھائی کی نہیں نواز شریف صاحب کی نہیں ہوئی ہے شباز شریف صاحب کی ہوگی جی ہوگی اگر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے نوید صاحب ایک پورا سیٹ اپ ہی آپ لوگوں کو بنا بنائے مل گیا ہے میں بڑت سے بڑے زبردست آرڈن فالورز ہوں گے یہ تو نون لیگ کے بلکل ان کے پیرنٹس بھی نو لیگ کے سپورٹر سے والا صاحب ہی اور آگے ہم بھی ان کے ہی سپورٹر ہیں دادا سے شروع ہو رہا ہے نا کونسپ دادا والا پھر آگے پھر آگے انہ نے تو سٹے بھی لیایا کہ رائے بینڈالی زمین سا ڈنہا کرو نیجوے پھر چلتے ہیں ہم اپنے انڈر دھ سپورٹلائٹ کی طرح ابنوشین آپ کو ایم سی کیوز کی صورت میں سوال ملے گا آپ ان کا چاہیں تو جواب دے سکتی ہیں اگر آپ نے صحیح جواب دیئے تو تو یہ آپ لوگ جواب دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو کون پہلے کھیلنا چاہے گا آپ میں سے میڈم کراچی سے ہیں جی گیسٹ ہیں میڈم آپ کراچی سے ہیں ہی میں تو آپ گیسٹ ہیں تو اس لیے نوید صاحب نے کہا ہے کہ آپ پہلے کھیلنے جی انوشین تو یہ بتائیے آپ کی زندگی پر فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گی ان میں سے کون سی ایکٹریس آپ کا کیریکٹر کرے اس کے اندر آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مایہ علی حریم فاروق اور مابرہ حسین مایہ علی یہ بتا دیجئے کہ چاند پہ جاری ہیں ایک سپیس راکٹ میں بیٹھ کے آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہیں لیکن جن کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑائیں گی البتہ آپ واپس زمین پر آ جائیں گی اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید اور فوات خان فوات خان چلے گئے ہیں وہاں پہ سٹار ہیں تو تاروں پہ سپیس پہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا بتا بھی ہے نہیں کہ ہمائیو سٹار نہیں ہے نہیں نہیں مگر آپ نے فوات خان کا انتخاب کر دیا وہ ختم ہوگی بات وہ تو چلے گئے ہم پہنچ گئے نہیں انہوں نے تھی اتھے جائے کہ کارفون بھی کرتا میرے کپڑے پہ ہی دیو سر میں نہیں ہوں یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں سجل علی اکرہ عزیز اور یمنا زہدی تو سیلفی کس کے ساتھ ہے یمنا کے ساتھ سیلفی یمنا کے سیلفی ہوگی اسمائل کن کو دے رہی ہیں اکرہ اور فلور آ چکا ہوا ہے فلحال سجل یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جا رہی ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک کے اوپر آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں یاسر حسین اور مولانا فضل الرحمن افکاس یاسر حسین یاسر حسین مولانا فضل الرحمن رہ گئے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ لیکشن آنا رہنا بندہ بھی ہے یہ بتائیے آپ ڈرائیف کر لیتی ہیں آپ ڈرائیف کر لیتی ہیں آپ موٹے وے پہ جا رہی ہیں سپورٹس کار چلا رہی ہیں ڈیسمبر کا موسم ہے زور دست ہڈ کھلا ہوا ہے آپ دیکھتی ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں اور احمد علی باٹ اور وجہ یہ بتانی ہے کہ کیوں سابش وجہ ہم نے تین شوز کی ہیں ہماری بہت اچھی انڈرسٹاننگ ایک ہوسٹ ہی ہے اور ایک جو گیسٹ کی ہوتی ہے مجھے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ شوز کر کے مجھے لگتا ہے he's a wonderful guy not just ایسا نہیں کہ باقی لوگ نہیں ہیں I like Ahmed also تو واسبہ کے ساتھ کر کے آپ کو کیسا لگتا ہے میں کہاں سے بیچ میں آگیا ہوں اے بھی تو سر میں تو انہوں سے رو گندیاں کرونا چاہتا ہوں اور گل 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 مجھے پتہ اس لئے نا اے بھی نا بیچ میں کودو تم عوید صاحب آپ کی باری آپ کو بھی یاد کرنا چلوں جنرلالیج آپ کے سامنے موجود ہے سر یہ بتا دیجئے کہ آپ کی زندگی پر بھی فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کون آپ کا کیریکٹر کرے options آپ کے پاس ہیں نمان اجاز اور شان دونوں کو جانتے تو ہیں نا سر نمان اجاز نمان اجاز سر یہ بتا دیجئے کہ تین لوگ کی تقاریر چل رہی ہیں ٹیلیویجن پہ ایک کی تقریر کو آپ بار بار سنیں گے ایک کی تقریر کو آپ ایک بار سنیں گے اور ایک کی تقریر آ رہی ہو تو آپ فیلحال کمرے سے اپنے باہر چلے جائیں گے options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شاید خاکان عباسی جناب عساق ڈار اور جناب خواجہ عاصف تو کس کی تقریر کو بار بار سنیں گے شاید خاکان عباسی کس کی تقریر کو ایک بار سنیں گے عساق ڈار اور باہر جا رہے ہیں فیلال خواجہ عاصف صاحب کی تقریر کے اوپر سر یہ بتا دیجئے لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے options آپ کے پاس ہیں جناب سلمان رفیق صاحب جناب منیب الحق اور جناب مشتبہ شجاور امان تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سلمان رفیق سمائل کن کو دے رہے ہیں مشتبہ شجاور امان اور فلور کس کا آ گیا ہے منیب کا ٹھیک ہے منیب صاحب کا فلور آ چکا ہوا ہے چاند پہ جائیں آپ بھی ساتھ لے جائیں کسی کو جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ تو واپس آ ہی رہے ہیں تو کس کو چاند پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہے خواجہ ساد رفیق اور رانہ سنا اللہ یار کوئی مسئلہ نہیں جنرل نالیج چیک کر رہے ہیں سر یہ بتا دیجئے آپ دو دفعہ پنجاب اسمبلی کے میمبر رہ چکے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے پنجاب اسمبلی کے پہلے سپیکر کا نام کیا تھا سنس نائنٹین فورٹی سیون فورٹی سیون کے فوراں بعد ان کے نام پہ بلڈنگ بھی ہے پنجاب اسمبلی کی نام ہا 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 ان کا بہار وہ ہے ان کے انیگریشن بھی انیگریٹ ہوا ہوا ہے پلے رنگ دیس فیدی بھی ہے یار تو تکھلو جا پہنچ گئے 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 نہیں آرہا اگلے سوال پہ چلوں میں چلے جی اگلے سوال پہ چلتے ہیں سر یہ بتا دیجئے آپ پنجاب اسمبلی کے میمبر ہیں پنجاب کے پہلے چیف منسٹر کا نام کیا تھا سر یہ بتا دیجئے گندیاتے میں ہونے یا کارلو پیچھا سر یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کا date of birth with year کیا ہے پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ خواجہ سعاد رفیق خواجہ سعاد رفیق صاحب چاند پہ ہوں گے خواجہ سعاد رفیق صاحب کو چاند پہ چھوڑ دیانوں نے یہاں پہلے کر لیتے ہیں اگر آپ نے کرنا سا چھو آپ نے ٹھیک ہے جی سر یہ بتائیے ٹائٹینک پہ چلیں آپ دو وی ای پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک اوان اور مہوش ایاد ٹائٹینک پہ جانا ہے جی جی مہوش ایاد مہوش ایاد ٹھیک ہے سر ڈوبتی کشتی میں سبار ہے دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عریج اور نوشین شاہ جنرل نالجز ختم ہو گیا نہیں نہیں ہے بلکل وہ ہمیشہ موجود ہے دواز سے سب دوسری بھی پتا نہیں کس ہو لاب کے لئے آندے ہو جنرل نالجز آبی آبی چلے جنرل نالجز پہ ٹھیک ہے جی نوشین شاہ اور عریج کی باری آئی تھی تو انہوں نے جنرل نالجز کا روک کیا ہے یہ اس بات کو ملوز خاتے رکھا جائے سر بتائیے آپ کس قسم کا سوال پوچھو آپ سے آپ نہیں آپ پوچھیں آپ پہلے گڑا میری بننے ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے پاکستان کی پہلی مردم شباری کب ہوئی تھی یار یہ کوئی بات ہے نہیں دیڑا پانچ دار ناد نہیں یہ بتا دیجئے دوسری چانس آپ کا جنرل نالجز کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی date of birth with year بتائیے ٹونٹی فیفت ڈیسمبر سال آہ دیکھیں یہ ہو گیا نا بھی نہیں یہ کیوں ہو گیا سال اس سے لیکھاتا ہے اتنا سب کو پتا ہے آپ گریٹ لیڈر کے year تو بتائیں سر پچیس دسمبر پہ پچیس ہو تو بنتا ہے پچیس دسمبر پہ پورا جواب ہوتا ہے ٹونٹی فیفت ڈیسمبر سر یہ ہم سب کو پتا ہے سال بتائیں سب انہوں پتا میں نے کوئی پوچھا ہے نہیں یہ کیا باتی نوید صاحب نہیں اگلے سوال پہ چلوں چلیں بھائی لے جی آخری سوال کرنے لگا ہوں میں فائنل سوری جی اس نے ڈبونا جس کو ڈبویا میں پوری کوشش کر رہا ہوں آخری سوال نہیں رہی اب یہ ہونے لگا ہے سر یہ دیکھنا مجھے اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کر جانا ہے گیس سر یہ بتا دیجئے چودری پرویز علی صاحب نے پنجاب اسیمبلی کس تاریخ کو ڈیزولف کی تھی آپ اس کے ممبر تھے ہاں دیکھا نا پتا نہیں مجھے بسے اوہ یا اس کے ہمیں کو سمجھے نہیں آرہی تھی ہمیں دو دن بعد پتا رگا اب ہم ایمپی ان نہیں ہیں اس کے لئے پرویچلی پر جواب نہیں پتا یار یہ فروری مارچ میں ہوئی ہے سر یہ فائنل ہو کے ختم ہو چکا ہے اس طرح تم گیس کرتے کرتے کہیں کہیں نگے پہنچ ہی جائیں گے زندگی میں سر یہ بہت مارچ مین صاحب اسی کارجانہ کسی نو ڈباؤ ہو پاتے ہیں جیس AS کیا لائف شیکر کا کیا ہے رسلتھائی آریستی دونوں میں کیس کو ساتھ لے کے جانا ہے نہیں ساتھ ساتھ نمید 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 صاحب شدید مخلات کا شکراр ہو چکے ساتھ جو آپ لے گئے تھے ٹائٹائنگ میں آپ نے صرف لائم جکٹ دینی ہے دے کی جان بچا دیں کس کی عریض اور نوشین جان بچا دیں سر میں نے ماف کروں ان کی بچانے میں ان کی بچانے میں اگر آپ کی مانگے ان کی بچانے عریض آپ کو بھی مبارک آپ یہ لائم جکٹ لینے میں کامیاب ہوئی نوشین میں انتو خود بولا ہے پلیز مگر سر بارہ جنوری تھی دو ہزار تئیس بارہ جنوری جس کے بعد آپ ایم پی اے نہیں رہے صحیح ہو گیا وہ میرے مگر مگر thank you so much عشین بہت بہت شکریہ چھو بہت شریف لانے کے نوشین بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you for your lives and your careers thank you so much everyone بہت شکریہ مگر 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 بہت شکریہ بہت شکریہ